ہار ہائی کورٹ بار اسوسییشن سلام بات ہائی کورٹ بار اسوسییشن پساور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور برسن ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکٹر صدور اور دوسرے میرے رفقہ بھائی اور بہنوں کافی وقت ہو گیا ہے اور بہت اچھی من سے پہلے تجابیز اور تقاریر ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ایڈ کرنے باری تو نہیں رہی لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے سامنے کیا چیلنج اور میں سمجھتا ہوں وقلانے جس تیزی سے چیلنج کو قبول کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں جب پہلی تفہہ سونا کہ یہاں پر کوئی فیڈل کانسٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے اور اسی طرح کوئی صوبائی کانسٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہیں تو مجھے اتنی حیرت اور انتہا کا افسوس ہوا کہ یہ بات کوئی کانسٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کی موجودگی میں صوبائی کانسٹیوشنل کورٹ ہائی کورٹ کی موجودگی میں بڑھنے کا صرف دو ہی شخص ہو سکتے ہیں ایک وہ جو لاعلم ہوں جن کو دنیا کے قبالین اور سسٹمز آف کورٹس کا لاعلم ہو جس طرح صلاح الدین صاحب کا بلکل ریفنس دیا کہ انہوں نے تیس ستمبر کو ایک بہت عالی قسم کا ایک نیوز میں میں سمجھوں گا سب کو پڑھنا چاہیے دنیا میں مختلف نظام ہیں آنسٹیوشنل کورٹ ہمارے نظام میں جو قومل لوگ سے مترکا ہے ایک یونیفائیٹ انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جو نیچے میجسٹریٹ سے لے کے سیول جیس سے پانفلٹ بنائی جاتی ہے ہمارا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں نہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہ ہم نے آگوایا ہوا ہے سو اس قسم کی بات کرنے والا یا لا علم ہوگا یا بدبیت ہوگا وہ اس مکہ آئینی اور قانونی اور عدالتی نظام کو تہہ تہہ کرنا چاہتا ہوگا تب ہی یہ بات کرے گا وانا میں اس کو وکیل ماننے کو تیار نہیں ہوں وہ وکیل نہیں ہے جو کالے کوٹ کو دفن کرنا چاہتا ہے آگ لانا چاہتا ہے اس کے بعد اگر عدالتوں کی متوازی نظام بن گیا متبادل نظام بن گیا تو پھر اس کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملے گا میں مانتا ہوں کہ ہائی کورس آف سبریم کورٹ کی کوئی بہت اچھی پر فارمس نہیں ہے پچھلے ستہ سال میں ستہ پہ ستہ سال میں میں خود بہت کریٹنگ ہوں اس بات کا لیکن اگر کوئی عمارت میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو درست کریں عمارت گرانا نہیں مقصد اگر عدالتی نظام میں کوئی نقص ہے تو اس کو ریفارم کر سکتے ہیں لیکن یہ مقصد نہیں کہ اس کو ایسے ہی گرا دیا جائے کیونکہ مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے جس کی طرف آپ کی دو جدلانی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیٹیشن تھی جس میں ایک کراچی بار بھی پارٹی تھی اور اسلاح الدین کے وکیل تھے میں خود وکیل تھا شاکر صدیقی کا اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں ہیں جو میں آپ سواج کریں کہ میرے پاس آکے ایک آئی ایسائی جنرل نے احفیز حمید کا نام تھا اس نے آکے کہا کہ بھائی اس طرح کر دو اس طرح کر دو تمہیں جلدی چیز جسز بنا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر اس نے کہا میں پھر ہوں گا جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا پھر دوسری دفعہ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے انہوں نے کہا کہ بھائی میں دو دن لیٹ ہو گیا ہوں مجھے دو دن جانا پڑ گیا کراچی میں نے کرٹیکل پارٹی کے سکرو ٹائٹ کرنے تھے ان کے سکرو ٹیلے ہو گئے تھے تو مجھے دو دن لگے ان کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ سب سے نکال دیں گے کیوں کیونکہ مجھے باجوا کہتا ہے تم سے ایک ہائی کورٹ کے جیج ہینڈل نہیں ہو رہا کس قسم کے تم آئی سائی چیف ہو انٹیلیجنس چیف ہو ایک ہائی کورٹ کے جیج تم سے نہیں یہ کنٹیمپ ہے جیجز کے بارے میں ان فوجی جرمینوں کی تم کون ہوتے ہو دنیا میں سنا آیا کبھی انڈیا میں کوئی چیف اخوارمی سٹاف بھیج سکتا ہے انٹیلیجنس چیز کو جاؤ اس پلیٹیکل پارٹی کے سکرو ٹائٹ کر دو کیا کام ہے اس کا کیا کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کہ فران جج سے کہو کہ یہ کام کرے یہ کسی کسی بھی آئیلی انظام میں یہ ممکن نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ان جنیلوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے کبھی اس سے مل کر ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے پھر اس کو گراہ کے دوسری آ جاتی ہے جس رات یہ پتہ چلا کہ ہاں کوئی نیا آ رہا ہے تو ہم کہتے رہے کبھی وہ ہے کس کے پاس جس کے لئے رات کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے پوچھا کہ ایک صاحب جو پھر آپ کو فیڈرل لاو پنیسٹر کہتے ہیں ان کے پاس ہے کہتے لیں غالبا پرائم نیسٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ مسئلہ تو وہ مسئلہ کہاں تھا پتہ چلا وہ جی ایش کیو میں تھے یاد بھوڑا تھا یہی مسئلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہم ہے اس میں ان کے سائٹ دیتی ہیں بار ہاتھ دیکھ چکی ہیں کہ انہی کے ہاتھوں پہلے کندے پہ چڑھتی ہیں اسی حوالے سے جنرلز کی ڈومیننس کے حوالے سے میں صرف ایک اور واقعہ آپ کو یاد پراؤں گا جو میرے ہکنٹیمپریز جانتے ہیں نوجوانوں کو علم نہیں شاید انی سو پچاسی میں ایک حکومت اپنے ہاتھ سے بنائی تھی ایک پارٹی ریس الیکشن کی بنیاد پر ایک ڈکٹیٹر جس کا نام زیاو الحق تھا اس موقع پر جس پر زیاو الحق تھا اور محمد حان جنیجو صاحب جن کو وزیر آزم بنایا جا رہا تھا زیاو الحق نے کہا اپنی انگلی کے اشارت ایک دفعہ باہر پر انگلی پہلے اس نے اپنے اپنی طرف انگلی کی انڈیکس انگلی سے کہتے ہیں ہم کچھ لے نہیں رہے پھر اس نے انگلی دوسری طرف کی ہم کچھ دے رہے ہیں زندگی میں وہ ایک ہی دفعہ اس میں سچ بولا ہے وہ بھی غلطی سے بول گیا لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے ایمیلیٹی سٹیبلشمنٹ کا وہ کیا کہہ رہا تھا دیکھو ملکی وسائل بھی ہمارے ہیں ملکی قدار بھی ہمارا ہے ملک کا دفاع بھی ہمارا ہے ملک کا آئین بھی ہمارے تحت ہے کیونکہ زیادہ کہا کرتا تھا یہ کیا چیز ہے آئین یہ چوبیس صفحے کا کاغذ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب چاہوں پھاڑ کے پھین سکتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے ہر جنرل کا کوئی بھی ہو جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کا اور اس کے ساتھ اس کی مالک بن چکی ہے اس لیے اس نے کہا کہ افتردار تو سارا ہمارا ہے محمد ہاں جنہ جو کچھ تمہیں اس میں سے دے رہے ہیں اس کا ملک جب چاہیں واپس لے دیں گے جب تک آپ ان کو واپس اپنے اپنے جبوں پر بیرکوں پر نہیں بھیجیں گے یہ مزاگ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہے گا کبھی ایک سیاسی جماعت استعمال ہوگی کبھی دوسری سیاسی جماعت استعمال ہوگی ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھئی آج سوہ تم اس کے استعمال میں آرہے ہو کل کو تم ہی اٹھا کے باہر پھینکیں گے پھر تم میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں یہ بدقسمتی مسلسل چل رہی ہے ہر سیاسی جماعت یہی غلطی کرتی ہے دوسری بات جوڈیشی سے کیا شکایت ہے جوڈیشی سے شکایت ہے کبھی کبھی یہ انڈیپیننس شو کرتی ہے جنرلی نہیں کرتی شاہد حسن ہاں ہوتے ہیں یہاں شیخ ریال بھی رہا ہے اب انہی کی ایک شکل میں ایک بنام قاضی فیض بھی بیٹھا ہے جس کو ایک زمانے ہم نے کندر پر اٹھا لیا تھا مجھے مرین ملک صاحب نے اور بھروب رشیدنس صاحب نے کہا تھا کہ یہ اچھی مجھے خیال تھا کہ اس نے چلے کے اچھی جنرلز نہیں ہیں اس نے ایک جرت کی تھی کہ کہا تھا کہ بھئی جنرلز جاؤ جا کے ایک آئین کے تحت اپنا اپنا حل فرڈ اس میں لکھا ہوا ہے تم سیاسی ایکٹیوٹی میں سن ہی لے سکتے کہ بہت اچھی بات کی اس کے فورن بعد اس کے خلاف سارہ سال شروع ہو گئی اور ریفرنس ہو گیا میں تو اس کا عزی فائیسہ کو سپورٹ کر رہا تھا میں تو اس کا عزی فائیسہ کو سپورٹ کر رہا تھا جس نے دو ہزار پنگرہ میں فل کوٹ میں جب ہم نے چیلنج کی تھی اکیس بھی ترمی ملیٹی کوٹس کی میں اس میں بلیٹ کاؤنسل تھا تو اس میں اس نے چھے ججوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈیسٹ کیا تھا کہ ہاں آئین کے تحت ملیٹی کوٹس سیڈ اپ نہیں ہو سکتی میں تو اس کا عزی فائیسہ کے ساتھ تھا میں تو اس کا عزی فائیسہ کے ساتھ تھا جس نے ایک جیجمنٹ میں کہا ہے کہ جنرلس کو اور جیجس کو پلوٹس نہیں ملنے چاہیئے اس قسم کی اچھی ارام میں اس عزی فائیسہ کے ساتھ ہے ملیٹی صاحب جانتے ہیں جب دو ہزار سولہ میں ایک ٹریجری ہوئی تھی بہت بڑی کوٹس میں ہمارے چپن وکیل شہید ہو گئے تھے ایک ٹیررسٹ اٹیک میں اور اس کے بعد سوہ موٹر صاحب جمالی صاحب چیپ رسل سے اور اس کے سامنے مجھے بلوچستان کی ساری بارز کا ریفیزن کرنے کا عزاز ملا تو میں نے کہا اس میں کمیشن بنائیں جیوڈیسل کمیشن بنائیں اور سپریم کورٹ کا ہو اور اس میں وہ جیج ہو جو اس کا تعلق بلوچستان سے ہوگی اس پر تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہوئے تھے جمالی صاحب لیکن آخر کا انہوں نے بنا دیا اور وہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی قاضی فائل سالے بہت اچھی رپورٹ ہے پڑی پڑی تھی یہ حکومت اس سے ناراض ہوگی تھی اس جب بھی شورد ناراض ہوگی میں تو اس کو وہ سمجھتا تھا کہ ایک مختلف جج آنے والا ہے مجھے کیا پتا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ذاتی لالچ نفرتیں یہ چیزیں لوگ کو اپنے آپ سے لگ کر دیتی ہیں یہ ایک ہمارے بات ہے اور سارے بخلا نے ساتھ دیا اس کا اسے اس لیے ساتھ دیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو پنش کرنا چاہیتے تھے اس کی انڈیپیننس کے لیے لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کا وہ سب سے بڑا عالقار بن کے رہ گیا ہے سب سے بڑا سہولتکار بنا ہوا ہے ایسا صدیقی تو یہاں تک کہاں وہی یہ ہے ایک جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا اس میں بہت سارے اور بھی سہولتکار ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرے فران رشتہ دار کو وہ وزیراعظم بن جائے گا میرا فران رشتہ دار وزیراعظم بن جائے گا بڑے بڑے چکر دیئے ہوئے ہیں اور اس چکر میں بہت سے لوگ پھسنے والے ہیں پھسے ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا اگر عدازتیں جو بے مانی ہو گئیں اگر آئین جو ہے بے عمل ہو گیا تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہو گیا پھر کمپلیٹلی اسی مائنڈ سیٹ کے نیچے ہم آ جائیں گے جس مان سکتے اس ملک میں نہ جمہوریت آنے دی نہ آئین کی عمل داری ہونے دی نہ رول افلالہ ہونے دیا لہذا میں آپ سب سے افیل کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا کراچی بار نے ہمیں اکٹھا کیا میں ارز کرتا چاہوں کہ غالباً سولہ سپٹیمبر کی بات تھی جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے سپریم کورٹ میں اڈریس کرتے ہوئے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ ہم کسی شکل میں فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ نہیں بننے جائے گے کیونکہ ہمارے لیے یہی سپریم کورٹ کورٹ آف فیڈریشن ہے یہی سپریم کورٹ ہائیسٹ کونسٹیوشنل کورٹ ہے لہذا اس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں بنائی جا سکتی یہ وکیلوں کی لاشوں پر سے گزر کے بنائی جائے گی یہ نہیں بننے دیں گے نہیں چلنے دیں گے بھول جاؤ کہ تم چند چمچے اور ٹاوٹ وہاں بٹھا کے اپنی ملچی کے فیصلے لے یہ ایک بہت ملک لمبی جنگ ہے ایک بات اور میں کرتا ہوں جب میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماں کے اندر معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے کئیوں نے کہا تم کس موں پہ کہتے ہو کہ تحریک چلے گی میں نے کہا میں نہیں ہی کہتا میں وکلا کو سمجھتا ہوں وہ کبھی اس قسم کی اس قسم کی غلیز آئیلی ترمیم کو ایکسپ نہیں کریں گے نہ چلنے دیں گے نہ آنے دیں گے تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا اور میں ممنون ہوں اب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جس نے انیس ستمبر کو پہلا ملک گیر کرنیشن کیا حسد نظیر بار صاحب کے ساتھ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوئی یہاں اپنی تقریر کے بعد کوئی ری ایکشن مجھے اچھا نہیں لگا انہوں نے ان کا بڑا رول ہے دوسرا انیشیٹیف فدا گل نے بطور پریزڈنٹ پشاور ہائی کورٹ بار لیا جو پانچ ساریخ کو ملک گیر کنویشن ہوا جس کے رس سے رکے گئے اور تیسرا بیاسد علی آزاد سجر اسلامباد ہائی کورٹ بار اس کے ساتھ اسلامباد بار کونسل بھی شامل تھی اور اسلامباد بار ایسوسیشن بھی ایک ملک گیر کنویشن کیا ہے ساتھ تاریخ کو میں اس کے بعد سوچ میں تھا اور میں نے آبی زبایی صاحب سے بھی بات کی اور بھی دوستوں سے کہ بھائی کراچی کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں چلتا ہر دور میں میرا تو یہاں انتر ست انتر ست ان تحریکوں سے تعلق ہے ایوب خان کے خلاب بھی میں تحریک گوگلا کی جنوسوں میں جاتا رہا ہوں اور اسی اکاسی میں جب ہمارے یہاں لیڈر نیر ملک اور رشید رزوی صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی اور پھر نائنٹیز میں بھی تو کراچی سے زیادہ بہادر گوگلا کا جو انیشیٹیو ہے میں نے بہت کم دیکھا تو کہیں یہاں بھی ہو جائے تو میں آپ کا جناب آپ کا ولیش صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ممنون ہوں آپ نے ہماری عزت رکھ لی آپ نے کراچی کی عزت رکھ لی آپ نے پاکستان میں اس سحریک کو آگے دے جانے کی عزت رکھ لی میں آپ کا فردن فردن بھی سارے پاکستان کی وکلہ کی طرف سے بھی ممنون ہوں آپ نے کراچی کی ٹیڈیشن بھی قائم رکھی کراچی کا رول بھی جو تھا ہمیشہ وکلہ کا وہ بھی قائم رکھا انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ نے اس جو جنگ ہے اس میں آگے آگے رہنا ہے میں ایک سیجیشن پارٹ ان ایڈیشن ٹو جو سیجیشن ملک صاحب نے دی ہے میں پوری طرح سو فیصد اتفاق کر دے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک ایکشن کمیٹی بنائیے گا جو اس سیری کو آگے لے کے جائے جیسے ہم نے دو ہزار ساتھ میں بنائی تھی اس میں میں کہوں گا ہائی کورٹ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار شاور ہائی کورٹ بار سلامباد ہائی کورٹ بار بروچستان ہائی کورٹ بار ان کا صدر اب آپ نے تقریب سنی اتنا بہادر نمائندہ میں نے بہت کم دیکھا ہے بہت عظیمہ اس کو بھی اس میں شامل کریں اس میں بروچستان بارکمسل کی طرف سے راہ بلیدی صاحب بھی ہوں اس میں آپ کے سندھ بارکمسل کے بھی نمائندے ہوں اس میں اور بھی نمائندگان جو ہیں کے پی کے بارکمسل پنجاب بارکمسل ان کے بھی نمائندگان ہوں جو کمیٹڈ ہوں ان کی ایکشن کمیٹی بنائیے گا اور یہ سلسلہ کنونشنز کا سلسلہ آگے لے جانے کا جاری رہنا چاہیے میں آپ سے بہت بہت ممنون ہوں اور یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو یہاں پر نہیں رکنا ابھی ہم نے بہت فاصلہ تیہ کرنا ہے کیونکہ وہ منزلیں بہت ساری ہیں جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گی کیونکہ یہاں پر سوال وہاں آگیا ہے جو کبھی کبھی قوموں کی تاریخ میں آتا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں وہ وقت آیا اس طرح سے ایک وقت آیا جب انڈونیشیا میں یہ وقت آیا تیس سال سہارتوں کے خلاف جب آواز بلند ہوئی تو اس وقت تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی آئی تک اثرات چل رہے ہیں ہمیں کہیں رکنا نہیں ہم نے اس ملک میں جب تک آئین کی عملداری اور سوبلی سپرمیسی نہیں لے آتے اور جب تک ہم اپنی فوج کو اپنے کام پر نہ لے جائیں کیونکہ وہ نہیں ہو رہا روز آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ٹیوریس اٹیک ہو رہے ہیں کس طرح سے ہمارے پولیس کے فوج کے جوان بچارے شہید ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا دھیان سیاسی پولٹیکل انجنیرنگ کی طرف پڑھا ہوا ہے آپ کو کوئی احساس نہیں کہ اپنا کام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے ملک کی سیکیورٹی کے لیے آپ نہیں کام کر رہے اس کے برعکس آپ کو صرف پولٹیشنز کے جو ہیں سکرو ٹائٹ کرنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو ججز کے سکرو ٹائٹ کرنے کی ان کو اپنے مطابق ہینڈل کرنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو پہلے پولٹیکل انجنیرنگ اب جوڈیشن انجنیرنگ کی پڑ گئی ہے اس لیے ملک کا یہ حال ہے کہ یہاں پر ٹائرورس دوسرے طرف سے آکے ہم پر حملے کر رہے ہیں اور آپ بے بس بیٹھے ہیں اس لیے جاؤ اپنا کام کرو اور آئین کو اپنے مطابق کرنے دو